بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو جو ڈش بنانے جا رہی ہوں وہ چاول لیفٹ آور چاول سے بناوں گی میرے پاس لیفٹ آور کالے چنے اور سادے چاول تھے تو ان میں میں نے دو ہری مرچے کاٹ کے ڈالی اور فریش دھنیا تھوڑا سا باریک کاٹ کے اس میں ایڈ کیا اور ساتھی میں میں نے دو ٹیبل سپون میدہ بھی مکس کیا اب میں ان چیزوں کو چاول اور چنوں کو میں نے اچھی طرح سے پہلے میش کیا تھا اب مزید اس کو چمچ سے دبائیں گے یعنی کہ جتنے بھی چاول اور چنے ہیں وہ سب میش کریں گے مزید مجھے ضرورت پڑی ایک اور ٹیبل سپون میدہ ایڈ کرنے کی تو ٹوٹل تین ٹیبل سپون میدہ میں نے اس میں مکس کیا اور اس میں میں ایک ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی اور کالے مرچ بھی ایک ٹی سپون اچھا جتنے بھی نمک اور جتنے بھی مسالے ہیں وہ آپ اپنی جو آپ کا چاول ہے لیفٹ آگر آپ کتنا ہے آپ کے پاس اس کی کونٹیٹی بھی ڈیپنڈنٹ ہے اور ساتھ ہی میں آپ کے جو آپ کا حسب زائقہ بھی آپ اس میں کم زیادہ کچھ لوگ نمک کم کائیں گے زیادہ تو نمک اور سارے مسالے آپشنل ہیں یعنی کہ نمک کی جو کونٹیٹی ہے وہ آپ کم زیادہ اپنے حساب سے کریں کالی مرچ لال مرچ جتنے بھی مسالے آپ کوئی بھی ایڈ کرنے تو بیسک جو ہے وہ لال مرچ پاورڈر اور کٹی ہوئی لال مرچ کالی مرچ نمک یہ چیزیں ہیں تو اب میں نے پہلے نمک اور کالی مرچ ایڈ کیا اب میں نے چاٹ مسالہ ایڈ کیا یہ بھی حسب زائقہ ابھی میں نے تقریباً ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایڈ کیا اور ایک ٹی سپون میں نے لال مرچ کیونکہ ہم مسالہ کم کھاتے ہیں اس سٹیج پر اگر آپ کٹی ہوئی لال مرچ بھی آدھا یا ایک ٹی سپون ملا سکتی ہیں اگر آپ کو مطلب پسند ہو تو اور ساتھ ہی میں میں بریڈ کرمز اس میں ملا رہی ہوں یہ ڈبل روٹی کا چورہ اگر آپ کے پاس پہلے سے بریڈ کرمز پڑے ہیں تو آپ ٹیبل سپون دو یا تین ٹیبل سپون اس میں ملا دیں اور اگر پہلے سے بریڈ کرمز نہیں ہیں تو ڈبل روٹی کا ایک جو سلائس ہے اس کو آپ تھوڑی دیر رکھیں تھوڑے سے وہ سوک جائے تو آپ اس کا چورہ بنا کے اس میں ایڈ کر دیں اس سے زیادہ نہیں دو سے تین ٹیبل سپون یا پھر ایک سلائس کا چورہ اب آپ ہاتھ سے اچھی طرح سے میش کریں گے اچھا سا ڈو بنے گا نرم سا ڈو بنے گا اور اس کے بعد آپ اپنے ہتیلی کو تھوڑا سا پانی میں ڈپ کر کے گیلا کرے اور چھوٹی گولیا بنائے اپنے سائز کے چھوٹی بنانا چاہے تو چھوٹی بنائے بڑی گولیا بنانا چاہے تو کفتے کے سائز کے جو کفتے کی سائز کی گولیا ہے اچھا شیپ میں کوئی قید نہیں ہے آپ اس کو شامی کباب کی طرح ٹکیا بھی بنا سکتے ہو آپ سیخ کباب کا شیپ بھی دے سکتے ہو یا جو گولہ کباب ہوتا ہے فروزر اس کا شیپ بھی دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو فرائے کریں اور تھوڑی تیر کے بعد آپ سائیڈ چینج کریں تاکہ سارے سائیڈ اس کے سنہرے ہو جائیں تو یہ باہر سے کرسپی سا ہوگا اور اندر سے نرم سے ہوں گے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہو لیفٹ آور چاول کے کفتے اسی طرح لیفٹ آور میں کچھ اور چیزیں بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو چاول کی جگہ اگر آپ کے پاس میش پٹیٹو ہے یا میش پٹیٹو اور چاول دونوں ہیں تو دونوں کو آپ مکس کر سکتی ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس بھونے ہوئی چنے کی دال ہے یعنی پتلی نہ ہو دال بھونے ہوئے ہو ڈرائے ہو تو وہ بھی آپ اچھی طرح سے نرم کر کے میش کر کے اس کا بھی آپ یہ بنا سکتی ہیں تو اس طرح سے اولٹ پولٹ کر کے میں نے اس کو چاروں ساڑوں سے سنہرہ کر دینا ہے اور اس کے بعد ڈش آؤٹ کروں گی احتیاط سے اچھے اس کو سرف کرنے کے دو آپ کے پاس آپشنز ہوں گے یا تو آپ ایسے ہی آپ نے ڈش آؤٹ کیا اور آپ کسی بھی ساوس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ چیلی ساوس یا املی کی چٹنی یا دہی اور پودینے کی چٹنی کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو چٹنی یا ساوس اس کے ساتھ آپ اس کو ایسے ڈرائی سرف کر سکتے ہو دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ جیسے کہ جس طرح آپ ایک گریوی بناتے ہو کسی بھی سالم کے لیے پیاز اور ٹیماٹر کی گریوی بنا دے یا پیاز اور دہی کی گریوی بنا کے اس میں آپ نے اینڈ میں بلکل جب گریوی بلکل تیار ہو جائے تو آپ اس میں یہ کفتے آرام سے رکھ دیں اور ڈونگے میں ڈش آؤٹ کر دیں تو وہ آپ چاول کے ساتھ بیسٹ رہے گا اگر آپ نے گریوی والا بنانا ہو اگر آپ اس طریقے سے سرف کریں تو امید ہے کہ دونوں طریقوں سے آپ ٹرائی کریں گے اور آپ کو اچھا لگے گا یہ لیفٹ آور چاول کی کفتے اور مجھے امید ہے کہ بچوں کو لنج کے لیے بھی بہت پسند آئے گا ساتھ ہی میں آپ ایک چھوٹے سی ڈپیا میں کیچپ یا کوئی چٹنی لنج باکس میں رکھ دے اس کے ساتھ تو یہ بہت ہی اچھے کفتے آپ کے بچوں کو لگیں گے میرے بچوں کو بہت پسند آئے یہ میں نے خود بھی فرس ٹائم یہ میں نے آئیڈیا اپنا مطلب اس پہ اس پہ عمل درامت کیا ہے اور بہت اس کا ریزلٹ بھی اچھا آیا اور بچوں کو بھی بہت پسند آیا امید ہے کہ آپ اس ریسپے کو ضرور ٹرائے کریں گے